سیمہ حیدر اپنا گزارہ کیسے چلاتا ہے ان کا پریوار اور سیمہ حیدر ساناتن کے سنکل پر کیا کہتی ہیں کچھ دن پہلے میں نے انٹرویو کیا ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھئے گلام یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو جب دوسروں سے بات ہوتی ہے تو گلام کہتا ہے پاکستان میں جو کلچر جو سنسکار گلام نے دیئے آپ نے اس کے خلاف جا کر کے کام کیا اور بھارت میں بھی آپ اس کے خلاف کام کر رہی ہیں اب آپ کیا جواب دیں گی وہ لوگ تو ہیں جہادی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں دل ان کے پاس ہے عورتوں کے پاس دل نہیں ہے وہ یہی سوچتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں برکے اور قید میں رہے عورت تو عورت ہے عورت کو ایک پیر کی جوتی مانتے ہیں پائیدان مانتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں آج تک آپ بتاؤ کہ حیدر کی لائے میں کوئی عورت کوئی ماں کوئی بہن کوئی بھی اس کی دکھی ہے کوئی نہیں کہا کہ ہاں بچے بھیجو کسی نے کہا ہے آپ نے دیکھا ہے کبھی مجھے پیشلی بار آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ غلام حیدر کے کئی افیر بھی تھے یعنی کئی الگ الگ مہینوں کے ساتھ میں اس کے رشتے تھے بہت زیادہ تھے اور اسی پہ ہماری لڑائی مار پٹائی ہوتی رہتی تھی میں کہتے تھے تم کماتے اوتناوں کے پیٹ نہیں بھر پاتے اور تم ایسے افیر چلا رہے ہیں لوگوں کو فری میں گھمارے رکشا چلا رہے تھے وہ لوگوں کو فری میں گھمارے لڑائی ہوتی تھی لڑائی ہوتی تھی ہم دونوں کے بیج میں میں ان کو منع کرتے تھے کہ مت کر چار بچے ہیں دو دو پتنیاں ہیں اس کی حیدر کی دوسری پتنی اٹھارہ کے بعد اس نے ڈیواز دی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ سیما نے طلاق دی لے کبھی بھی نہیں اس نے پرینک آکے پیدا ہونے کے بعد اس نے اپنی دوسری پتنی کو طلاق اس پتنی نے طلاق سلی تو وہ چیزیں کیوں نے یاد کرتا ہے ایک گرہ ہوا انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں بڑھا رہا ہے اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ایسے لوگ ایسے انسان کا مطلب ایک جہادی ایک ظالم انسان کا ساتھ دے رہے ہیں مجھے ایک حیدر مظلوم نہیں ہے کوئی لوگ کہتے ہیں حیدر مظلوم نہیں ہے وہ ایک نمبر کا شیطان چلاک انسان ہے یہ اس نے میرے ساتھ کیا وقت مجھے پتا ہے نا آپ کی جو ریل ہے اسے ہاتھو ہاتھ لیا جاتا ہے کون سی نئی ریل بنائی آپ نے اور کون سی نئی ریل بنانے والی ہیں غلام حیدر کے خلاف میں کسی کے خلاف نہیں بناتی میں اپنے پتی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ پریوار کے ساتھ پریوار کے ساتھ مل پریوارک ویڈیو بناتے ہیں اور آتھ ہم نے جیسے میری بیٹی کا جنمدر منایا تو لوگوں نے بہت پیار دیا بہت زیادہ پیار دیا کسی نے بھی ایک بیٹ کمنٹ نہیں کیا سب نے اچھے پری کو آشوات دی دعائیں دی تو بہت اچھے لوگ ہیں یہاں گے بہت پیار بھی کرتے ہیں مجھے میرے تیرا لگ فولوور ہیں سب مجھے پیار کرنے والے ہیں تو کچھ ہی لوگ ہیں جو اُلٹا سیزا بولتے ہیں تو اسے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا میں کبھی کسی خلاف ویڈیو نہیں بناتی غلام حیدر اگر بھارت نے آپ کے خلاف کیس کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ نے پوری طرح سے تیاری اپنی کر کے رکھی ہوئی ہے سیما سچن بھی پوری طرح ساتھ ہیں آپ کے سچن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے میری سیما سے اگر کوئی لڑنے آئے گا تو میں ڈھال بند کر کے کھڑا ہو جاؤں گا بلکل بلکل اور ہے میرے پتی میری جان ہے اور میں ان کی جان ہوں میرے پتی میرے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں نا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھوڑا کہ کسی کو بخار آجے سچن خود روتے ہیں بچوں کو سارے رات اپنی ہاتھوں پر سلاتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں بچوں سے راج سے راج اگر ایک چیز مانگتا ہے تو دو چیز لاکے دیتا ہے یہی پیار چاہیے تھا بچوں کو بچوں نے کہاں دیکھے بچوں نے دادا تھی نہیں دیکھے بچوں نے باپ کا پیار نہیں دیکھا بچوں نے کیا نہ چاچا دیکھا نہ بوہا دیکھا کونسا پیار دیکھا ہے بچوں نے بچوں نے یہاں کے پریوار کا پیار دیکھا